اسلام علیکم سکس کلاس آج میں آپ کا اسلامیات کا اگلا سبق شروع کرنے جا رہی ہوں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 64 کھول لیں آج کا آپ کا سبق ہے حقوق العباد اس کا مطلب ہے بندوں کے حقوق اسلام ایسا دین ہے جو زندگی کے تمام معاملات میں انسان کی ہدایت اور اہنمائی کرتا ہے ہمیں اچھای اور برائی میں فرق بتاتا ہے اسلامی تعلیمات میں حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے بندوں کے حقوق کے حمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ بندہ جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہو خود معاف نہ کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں حقوق العباد میں والدین، اولاد، رشتہدار، اسادزہ، شاگید، پڑوسی، یتیم، گریب، مسکین، قریبی دوست، مسافر، غلام کے باہمی حقوق شامل ہیں جن کا ادا کرنا ہم پر فرض ہے حقوق العباد کے دائیگی سے معاشرے میں عدل انصاف اور امن کی فضاء جنم لیتی ہے حقوق العباد میں سب سے اہم درجہ والدین کے حقوق کو حاصل ہے اور ان کے حقوق کی تقید سب سے زیادہ کی گئی ہے والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اور تیرے لیے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو اولاد کے حقوق ہمارا دین اسلام اولاد کے حقوق کو تسلیم کرتا ہے جس طرح اولاد کے لیے والدین کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح والدین کے ذمہ بھی اولاد کے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا والدین کے لیے ضروری ہے والدین کو چاہیے کہ اولاد کی پرورش اور تلیم و تربیت اچھی انداز میں کریں بیٹے اور بیٹی میں فرق نہ کریں اور دونوں سے یقصہ محبت اور پیار کریں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا فبند بناو اور جب دس سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے سزا دو اچھی تربیت اولاد کا حق ہے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا قرآن مجید میں ارشاد ہے اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو کیونکہ ان کو اور تمہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں یقین ان کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے اسادسہ کے حقوق اسادسہ کو معاشرے میں سب سے زدہ بائیزت مقام حاصل ہے والدین بچوں کو پالتے ہیں اور اسادسہ ان کی تربیت کرتے ہیں وہ بچوں کو تعلیم کے زیور سے عراستہ کرتے ہیں اور ان کے اخلاق سوارتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ترجمہ جس سے علم سیکھو اس کی عزت کرو اسادسہ کے بعد ہے ہمسائے کے حقوق ہمسائے کا مطلب ہے پڑوسی یا ساتھ یا قریب رہنے والا اسلام نے ہمسائے کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے نشتدار ہمسائے اجنبی ہمسائے اور پاس بیٹھنے والے ساتھی سے حسن سلوک کیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کے پڑوسی اس کی زیادتیوں سے محفوظ نہ ہو پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہو تو اس کی عزت و عبرو اور جان و مال کی مکمل حفاظت کی جائے گریڈ سکس آپ نے اس طبق کی بہت اچھے طریقے سے بکریڈنگ کرنی ہے اب میں آپ کو اس کی مشک کرواؤں گی سوال نمبر دو پہلے ہم کریں گے خالی جگہ پور کیجئے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرنا چاہیے باپ کا اپنے اولاد کو عدب سکھانا اچھا صدقہ دینے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ انسان کا سب سے بڑا مولم ہے سوال نمبر تین ہے دروس چواب پر دائرہ لگائیے حکول عباد میں سب سے اہم درجہ حاصل ہے والدین کے حقوق کو بچے کو نماز کا پبند بنانا چاہیے سات سال کی عمر میں کوئی باپ اپنے بچے کو عطیہ نہیں دے سکتا تعلیم سے بہتر علم سیکھو علم سیکھنے میں سنجیدگی روکار اپنا ہو یہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شخص وہ شخص ڈیش نہیں جس کا فروسی اس کی زیادتی اس میں حفوظ نہ ہو مومن سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق دار ہے ماں سوال نمبر چار ہے درست اور غلط فکروں کی نشان دہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر درست کا نشان لگائیے حقوق علیوات کی حمیت ہمیں صرف حضور کے حدیث سے واضح ہوتی ہے غلط بیٹے اور بیٹی سے یقصہ محبت اور پیار کرنا چاہیے درست صرف مسلمان والدین کی خدمت کرنی چاہیے غلط اللہ تعالیٰ ہی انسان کو رزق دینے والا ہے درست جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے اپنا بادشاہ بنایا درست غلط ہمسائے کا مطبع ہے پردیس میں رہنے والا گریڈ سکس اب میں آپ کو اس کے سوال نمبر ایک میں سوالات کے جواب لکھئے یہ کرواؤں گی پہلا سوال ہے آپ کا حقوق علیباد سے کیا مراد ہے حقوق علیباد سے کیا مراد ہے حقوق علیباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں والدین کے حقوق کے بارے میں دین اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے اس سوال کا جواب ہے والدین کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ اور تیرے لیے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو قرآن و حدیث کی روشنی میں اولاد کے حقوق کی وضاحت کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا پبند بناو اور جب دس سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے سزا دو اچھی تربیت اولاد کا حق ہے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترجمہ اے لوگو اپنے آپ کو اور گھر والوں کو دوزف کی آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے اسی صورت میں بچایا جا سکتا ہے جب ہم اپنی اولاد کی تربیت اسلامی وصولوں پر کریں سوال نمبر چار ہے اسلام اس آجزہ کے عدد احترام کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے اس سوال کا جواب ہے اس آجزہ کو معاشرے کا سب سے بائزت مقام حاصل ہے والدین بچوں کو پالتے ہیں تو اس آجزہ ان کی تربیت کرتے ہیں وہ بچوں کو تعلیم کے زیور سے عراستہ کرتے ہیں ان کے اخلاق سوارتے ہیں اور زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتے ہیں اور انہیں معاشرے کا اچھا شہری بناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد کے عدب احترام کے بارے میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس سے علم سیکھو اس کی عزت کرو طلبہ کو اپنے اس آجزہ کا عدب احترام کس طرح کرنا چاہیے اس سوال کا جواب ہے استاد کے سامنے خاموشی اور عدب کے ساتھ بیٹھا جائے جہاں بھی استاد کا ذکر آئے اس کا ذکر احترام سے کیا جائے سلام کرنے میں پہل کی جائے ان کی خدمت کی جائے اور ان کے حق میں دعائے خیر کی جائے ہمسائے کے حقوق کی کیا اہمیت ہے پڑوسیوں کے حقوق کی قدر اہمیت ہے کہ اس بیماری اور دکھ درد مسائب و مشکلات میں سب سے پہلے پڑوسی ہی کام آتے ہیں وہ ہر خوشی اور غم کے موقع پر ہمارا ساتھ دیتے ہیں ان کی مثال انٹوں کی طرح جس طرح ہر انٹ دوسری انٹ کے سہارے قائم رہتی ہے مضبوطی کا باعث بنتی ہے